جی میں جو اپنی نظریاتی جو کارکون ہے میرے پی ٹی آئی کے جو میرے ساتھ دی رہی نا دوست ہے میرے جو نظریاتی کارکون ہے ورک کر رہے ہیں میں ان کو آگے پارٹی میں لے کے آوں گا تو اب یہ جو دوسری پارٹیوں کے جو لوگ ہیں اب ان کو شامل کر رہے ہیں پھر جو نظریاتی ان کے ورک کر ہیں پی ٹی آئی کے ان کا کیا بنے گا وہ کدھر جائیں گے تو اسی طرح یہ تو تبدیلی نہیں ہے یہ جو عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہوا تھا تو اب یہ بندے جو دوسری پارٹی میں جب بندے ہو جائے وہ کریپٹ ہو جاتے ہیں جو ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تو وہی پرانے لوگ ہیں کسے پیٹے ادھر سے چکر دے گے دوسری پارٹی کو چکر لے گے اس پارٹی میں شمولی تک تیار کر لی سیاسی کلابازیوں نے لیاقت پور کی سیاست میں حال چل بچا دی ہے مستقبل میں مزید تبدیلیہ بھی متوقع ہیں ساتھی رپورٹر نوید بلوچ کی حمراہ کرشاد احمد واسطی روز نیوز لیاقت پور ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا کیپٹن ریٹائرڈ محمد پرکان بلال سے مقامی افراد پر مشتمل وفد نے ملاقات کی ملاقات میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جلوس کے روٹ اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ملاقات میں ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرکان بلال نے کہا کہ زلا اکارا بلا شبا پور امن زلا ہے یہاں کی عواموں سیاسی اور مذہبی کے عادت نے ہر تہوار پر مضبط کردار ادا کیا ہے اور انتظامیہ کا ہمیشہ ساتھیا ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی مضبط کردار ادا کریں گے ڈی پیو نے کہا کہ مذہبی منافرت والچاکنگ شراندازی اور اسلحی کی نماش پر سخت پابندی ہے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرکزی جلوس پر سات سو سے زاد پولیس افسران سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائنات ہوں گے جلوس کی سی سی ٹی وی کیموں کی مدد سے نگرانی کی جائے گی ڈی پیو آفس میں کنٹرول روم کام کر دیا گیا ہے جو 24 گھنٹے مانٹرنگ کرے گا جلوس میں شامل ہونے والے ہر فرد کو فیزیکلی تلاشی لینے کے بعد جلوس میں شامل ہونے دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ علماء کرام کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے امن و امان کو برقرار رکھنی کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا مضبط کردار ادا کریں اس وقت پی ٹی اے رہنما اور سابق سپردھر آپ کو بتائیں کہ چکوال میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں معتمی جلوس اور مجلس سے آزاق کا سلسلہ جاری مرکزی معتمی جلوس قدیمی امام مارگاہ سرپاک سے برامت ڈی پیو چکوال محمد بر اشرف کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تفصیلات بتا رہی ہیں چکوال سے محمد خان آقل اپنی اس ریپورٹ میں ہے سین کے سٹرہ میں زلہ چکوال میں گہرہ معتمی جلوس اور چھے مجالس سے عذاب منقد کی جئے ساڑی تین سو کے قریب ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف کی طرف سے معتمی جلوسوں کے ساتھ پولیس افسران اور اہلکاران سکوٹی ڈیوٹیاں سوپی جئے چکوال شہر میں زیر اعتمام دختران سید منظور حسین شاہ سید عبرار حسین شاہ مرکزی معتمی جلوس قدیمی امام بارگاہ سرپاک سے برامد ہوا چودری محمد علی خان کی سرپرستی میں معتمداروں نے شبیع علم حضرت عباس اٹھا رکھے تھے سینہ کو بھی کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روان دماؤں ہو گئے شبیع زلجنہ کے بانی راجہ نبیل آبد نے اپنی رائجہ پر لنگر حسینی اور نظر نیاز کا اتمام کر رکھا تھا متولی مرکزی معمبارگاہ گرستان زہرہ چودری عزر عباس بھی جلوس میں خصوصی شریک ہو گئے جلوس روٹ کے داخلی اور خاجی راستوں کو خاردات آنے لگا کر سیل کر دیا گیا جلوس روٹ کی صفائی سترائی کا ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریبی نیو ایڈمیسٹریٹر بلدیا ملک نومان عفضل سیو سائم سلیم سنٹری اسپیکٹر چودری رہی کے عمرہ جائزہ لیتے رہے اس اہم ترین جلوس کی نگرانی ڈیپیو خود کرتے رہے اور ڈی ایس پی صدر عفضل لوڈی ایس اچو آتف رضا پولیس کی باری نفسی کے عمرہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے پرانی سبزی منڈی مجالس سے اجزا کر سلسل شروع ہو گیا اختتام مجلس پر مذکورہ جلوس ایک بار پھر اپنی منظر کی طرف روان دماغ ہو گیا جلوس اپنے مقردہ راستوں سے ہوتا ہوا با خیر و عفیت مجلس با کرشانی میں اختتام پذیر ہو گیا کیبزہ ٹیم کے ساتھ محمد خاناکر روز نیو چکھوا اب خبر شامل کرتے ہیں باولپور سے جہاں پولیس کے شہدہ حاضر سرویس اور ریٹائٹ افسرانوں جوانوں کے بچوں کو دور حاضر میں آلہ میاری تعلیم و تربیت کے فروغ کے لئے ڈسٹرک پولیس آفیسر عبادت نسار نے ندیز کالج سے ایک مفامتی یاداش پر دستخط کی ڈسٹرک پولیس آفیسر باولپور عبادت نسار کا باولپور پولیس کے افسرانوں جوانوں کے بچوں کو سستی اور میاری تعلیم و تربیت کی فراہمی کے لئے عملی اقدام باولپور پولیس اور نیجی سپیریئر گروپ آف کالجز باولپور کیمپس کے مابین مفامتی یاداش پر دستخط کیے گئے اس موقع پر ڈی پیو باولپور عبادت نسار کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کا اطلاق انٹرمیڈیٹ اور بی ایس پروگرام پر ہوگا معاہدے کی روح سے پولیس کے شہدہ حاضر سرویس اور ریٹائر آفیسرانوں جوانوں کے بچے ڈسٹرک پولیس آفیس باولپور سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے داخلہ نینے کے مجاز ہوں گے اس معاہدے پر ڈی پیو عبادت نسار کا مزید کہنا تھا کہ ہم پولیس کے شہدہ حاضر سرویس اور ریٹائر آفیسرانوں جوانوں کے بچوں کی میاری تعلیم کے لئے مزید امنی اقدامات کریں گے اور مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ مزید مفاہمتی آداشتیں دستخد کی جائیں گی اس معاہدے پر ڈی جی کالج کے بہاولپور کیمپ پروفیسر اور کامران یوسف نے پولیس کے شہدہ حاضر سرویس اور ریٹائر آفیسرانوں جوانوں کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا پاکستان میں تائنات جمہوریہ کازکستان کے صفیر یرزان کسٹافن نے سرگوثہ یونیورسٹی کا دورہ کیا وائس ٹانسلر یونیورسٹی آف سرگوثہ ڈاکٹر کیسر ابباس نے اپنے سٹاف کے ہمراہ ان کا استقبال کیا جمہوریہ کازکستان کے صفیر نے کہا کہ پاکستان تعلیمی اقتصادی اور جغرافیہی اہمیت کا حامل دوست ملک ہے اور ہم پاکستان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے نوجوان طلبہ کے درمیان روابط کو فروغ دینا ہوگا انہوں نے جمہوریہ کازکستان اور سرگوثہ یونیورسٹی کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں اضافے کے لیے مشترکہ تحقیقی منصوبوں کے آغاز اور طلبہ کے درمیان دوستانہ محال قائم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا اندیا دیا انہوں نے کہا کہ علوم کی منتقلی کے لیے پاکستان اور کازکستان کے طلبہ کا باہمی تبادے پر کام کرنا ہوگا اس موقع پر وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگوثہ پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے کہا کہ سرگوثہ یونیورسٹی طلبہ کو میاری تعلیم و تحقیق اور جدید تقاضوں کے مطابق سیکھنے کے مواقع فراہم کر کے معاشری کی فلاح و بحبود میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے وائس چانسلر نے کہا کہ سرگوثہ یونیورسٹی نے اپنے قیام کے بعد قلیل عرصے میں بینل اور قومی صوبائی سطح پر تحقیق و تعلیم کے شعبے میں نمائع مقام حاصل کیا ہے ملاقات کے بعد جمہوریہ کازکستان کے سفیر نے کالیج آف فارمیسی کی ہائی ٹیک لیبارٹری کا دارہ کیا اور انہیں جدید تقاضوں کے ہم آہنگ قرار دیا حافظ آباد پولیس کا زلہ بھر میں ٹریک ڈاؤن بائس منشیات فروش کی رفتار کر لیے دو کلو ہیروین بیس کلو چرز پچاس لیٹر شراب برامہ ڈی پیو انور سعید گنگرہ کی زیر نگرانی حافظ آباد پولیس کی جانب سے زلہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹریک ڈاؤن کیا گیا تھانہ جلال پور بھٹیاں تھانہ کسے کے اور تھانہ ونے کی تارڈ تھانہ حافظ آباد اور تھانہ سٹی حافظ آباد دیگر علاقے شامل تھے ٹریک ڈاؤن کا نتیجہ میں بائس منشیات فروش کی رفتار کر لیے گئے یہ رفتار منشیات فروشوں کے قبضے سے دو کلو سے زیادہ ہیروین بیس کلو سے زیادہ چرز اور پچاس لیٹر شراب برامت کر لی گئے ڈی پیو انور سعید گنگرہ کی جانب سے تمام ایسے چیز کو ظلہ بھر سے منشیات کے خاتمے کے لیے خصوصی ٹاسک دیئے گئے ڈیسٹر پولیس آفیسر انور سعید گنگرہ کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشر کے ناصور ہیں جن کے خلاف پولیس کی جانب سے کاروائیاں جاری ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کہیں قسم کی ہنگامی صورتحال میں عوامی قدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ریسکیو ون ون ٹو ٹو بہاول نگر کے نوجوانوں کی جانب سے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مشکوں کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات غلام مرتضیٰ خوکر کی اس رپورٹ میں دیکھئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا قیام بلا شباہ وزیرالہ پنجاب چودر پرویز الہی کا عظیم کا نامہ ہے انسانیت کی خدمت کے جذبہ سے سرشار گرین فورس کے جوان امرجنسی کی صورت فوری رسپانس کرتے ہوئے انسانی جانوں کو محفوظ کرنے کا فریضہ با خوبی انجام دے رہے ہیں تو دوسری جانب قدرتی افاظت کی صورت میں بھی اپنی پیشاورانہ محارت کا لوہا منواتے دکھائی دیتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو بھاولگر کے جوان راؤنڈ دی کلاک بھاولگر کے عوام بھی خدمت کے لیے کوشح ہے دن ہو یا رات آندھی ہو یا طفان ہر وقت آپ بھی خدمت کے لیے حاضر ہیں جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ راجرپور اور ڈی جی خان میں ہمارے پنجاب ایک فلڈ کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں بڑی تباہی ہوئی اسی کڑی کو لیتے ہوئے ہمارے ریبر بیلڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیونٹی کی دس بہترین ٹی میں تیار کی ہیں جو کہ بڑے اچھے قسم کی سویمر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مل کر اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ہنگامی صورتی حال ہوتی ہے تو مل کر ریسکیو جوانوں کے ساتھ کام کریں گے اس کے علاوہ کوئی ڈروننگ کیس یا اس قسم کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تب بھی وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے فورس اور وسائل کی کمی کے باوجود ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوان بہتر نتائج فرام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ گرین فورس بہاون اگر پنجاب جو تھوڑی سی عجرت میں لوگوں کا سامان ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں مزید جانتے ہیں عبدالسلام غاری کی اس ریپورٹ میں سلام اور بارشوں سے متاثر ایک ایسا طبقہ جو دوسروں کا وزن اپنے کندوں پر اٹھاتے ہیں جن کو ہم کلی کہتے ہیں جیسے ہی ریلوے کا پیہ بند ہوا ویسے ہی ان کلی حضرات کی مزدوری بھی بند ہو گئی جو ذرا سی عجرت میں مسافروں کا اسمان ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن سلام اور بارشوں جیسی آفات نے ان کے گھروں کے چولوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا گاڑیاں بند ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے چولے بھی بند ہوئے پڑے ہیں مہربانی کر کے گاڑیاں چلائی جائیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے چولے جلیں اور شہر کے موزد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہماری کلیوں کی ہلپ کی جائیں چودہ روز گزرنے کے بعد بھی ریلوے کا پہیاں نہ چل سکا جس سے ان کے گھروں کا گزارہ مشکل سے مشکل ہو گیا ان کلی حضرات نے حکومت وقت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کر دی ہے کیمروین ملک فاروق کے ساتھ ناظرین نے آزاد کشمیر میں پن چکی جس کو مقامی زبان میں جندر بھی کہا جاتا ہے آٹا پیسنے کے لیے صدیوں سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے مگر دور جدید میں یہ روایت اب آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے اس سوالے سے مزید افصالات مظفرابات سے مرزا شہزاد کیس رپورٹ میں دیکھئے آزاد کشمی کے اکثر علاقوں کے ندی نالوں کے قریب آج بھی پن چکی کا استعمال کیا جاتا ہے نالوں کے پانی کو ایک خاص طریقے سے پن چکی تک لایا جاتا ہے جہاں تیز رفتار پانی پتھر کے بنے باٹ کو تیزی سے گھوماتا ہے باٹ کے اوپر لگے لکری کے نبے میں مکعی اور گنم کے نانے آرام آرام سے باٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور تیزی سے گھومدے اس باٹ کے نیچے سے یہ نانے پس کر آٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں شہر کے نسبت دہی علاقوں میں آج بھی لوگ مکعی کا دیسی آٹا گھروں میں روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس مکعی کی روٹی کو سبزی بکھر اور لسی کے ساتھ شوک سے کھایا جاتا ہے اس میں ایک پیسٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ انسانی جو صحت ہے وہ بھی کافی ہاتھ تک انسان کو صحت مند بھی رہتے ہیں آگے دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہ پتھر چاہر رہے ہیں کتنے سفائی کے ساتھ یہ یعنی اس کو سائیڈ کر رہے ہیں واپس بوری وہ ڈار رہے ہیں لوگ اپنے گھر لے کے جارے ہیں اور پراپر طریقے سے اس کو کھا رہے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی اور پانی کی کمی کے پاس پنچکی کی یہ صدیوں سے چلی آ رہی روایت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے اور اس کی جگہ بجلی پر چلنے والی جدید مشینوں نے لے لی ہے پنچکی صدیوں سے ہماری روایت کا ایک اہم حصہ سمجھی جا رہی ہے لیکن پانی کی کمی اور جدید مشینوں کے باعث یہ سمیت آہستہ اتنے ضبو آلی کا شکار ہو رہی ہے کیمرمن تابشکول کے ساتھ مرزا شہزاد روزیوز مزفر آباد آزاد کشویر جرمہ شہروں میں دینگی کی شدت میں خطرناک اضافہ ہے اسلام آباد میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دینگی کے ایک سو تیرہ نائو کیسے سامنے آگئے دینگی کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھپن تک پہنچ گئی راولپنڈی میں مزید ستر افراد مولک بخار میں مبتلا شہر میں دینگی سے متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو بائس ہو گئی اسلام آباد اور راولپنڈی میں دینگی بے کابو مریضوں کی تعداد میں اضافہ دینگی وارڈز بھڑنے لگے ویفاقی دارہ حکومت اسلام آباد میں دینگی کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھپن تک پہنچ گئی ہے اسلام آباد میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دینگی کے ایک سو تیرہ نائے کیسے ست ریپورٹ ہوئے ڈی ایچو زیمزیا کے مطابق دہی علاقوں سے اٹھاون نئے کیسے سامنے آئے جبکہ شہری علاقوں سے دینگی کی پچپن مریض ریپورٹ ہوئے ٹی بی ذرائع کے مطابق پیمس ہسپتال میں دینگی کے ایک سو پچپن مریض سیرے علاج ہیں پولیکلینک میں دینگی کے مریضوں کی تعداد چونتیس ہو گئی جبکہ شہر میں دینگی کے بائس چار افراد چاند کی بازی ہار چکے ہیں دوسری جانب رابلپنڈی میں دینگی حملوں میں مزید شدت آ گئی اور گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مزید ستر افراد مولک بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں محکمہ صحت کے مطابق رابلپنڈی میں دینگی سے متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو بائس ہو گئی ہے ہسپتالوں میں دینگی کے دو سو بہتر مریض زیرے علاج ہیں جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ زیرے علاج مریضوں میں سے پانچ کی حالت تشفیش ناک ہے نال پلٹ یونین کامسل چک نمبر بارہ جیڈی اکارا اور یونین کامسل جوئیہ گردونواح میں دینگی سر اٹھانے لگا جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور سیورج اور بارش کا پانی دینگی اور دوسری مولک بیماریوں کا باعث بننے لگا جہاں اکارا میں نئے تائنات ہونے والے ڈی سی ارفان علی کاٹھیا نے دسٹرک بھر میں صفائی کا آغاز کروایا وہیں تحصیل اکارا کی یونین کامسل بارہ جیڈی اور یونین کامسل جوئیہ گردونواح میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور ناکارا سیورج اور بارش کی وجہ سے کھڑا پانی دینگی سمیت مختلف بیماریوں کا باعث بننے لگا محکمہ ہیلتھ اور مقامی انتظامیاں کی طرف سے دینگی سے بچاؤ اور تدارک کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ کیا گئے علاقے بھر میں جگہ جگہ گھٹوں سے ابلتا ہوا گندہ پانی کچھ دن پہلے ہوئی بارش کا پانی دینگی وارث کے پھیلنے کی وجہ بن رہا ہے گندے پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مچھروں سے لوگ مختلف امراث میں مبتلا ہو رہے ہیں اہل علاقہ نے سیکیٹری ہلتھ پنجاب ڈی سی اوکارا اور ڈی او ڈیسٹرک کامسل اوکارا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے وزیر علیہ سندھ کا ٹنڈو علیہ آر کا دورہ مراد علی شاہ کہتے ہیں روان سال سندھ میں ریکارڈ بارشیں ہوئی عبادی کا بڑا حصہ سلابی پانی سے متاثر ہوا مشکل کی گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے سلابی پانی نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں یہ دوسری بار ٹنڈو علیہ آر آئے ہوں جب سے یہ پرنٹ کی سکریں گئی ایک آزمائش ہمارے اوپر آئے ہی تقریباً یارہ سو ملی میٹر پارے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پورے سندھ میں پڑی ہے اس کو اگر آپ سندھ کی آئیلیا سے ڈیوائٹ کریں اور پانی کا حجم نکالنے کے کتنا پانی تھا تو یہ تقریباً ایک سو تیس ملین اکڑ فٹ بڑھتا ہے ایک سو تیس ملین اکڑ فٹ کا مطلب ہے یہ جو تربیلہ ڈیمن اس میں چھے ساڑے چھے ملین اکڑ فٹ بڑھتا ہے یہ بیس تربیلہ ڈیمن میں برابر پڑھتا ہے وزارلہ سندھ مرادل شاہ اور وفاقی وزار مواصلات کی ملاقات اسد محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ سہلاف سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے مشکل وقت میں وزارت مواصلات سندھ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی مشکلات درپیش ہے یا پاکستان کو مشکلات درپیش ہے میں اپنی وزارت کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ وفاق کا ذمہ داری ہے یا یہ صوبے کی ذمہ داری ہے ہم نے اپنی وزارت کو ایک ون نیشن کا پیغام دیا ہے کہ آپ کو جہاں پر اور جس کے ڈومین میں بھی ریہیبیلیٹیشن ہو یا منٹیننس ہو یا کنیکٹیویٹی کو بحال کرنا ہو مقامی روڈز ہو صوبائی روڈز ہو یا قومی شہرہے ہو ان کو بحال کریں ہم نے بلوچستان کے اندر کیے ہم نے خیبر پختنخواہ کے اندر کیے ہم نے پنجاب کے اندر کیے لیکن سن کی صورتحال اس وقت سب سے دگرگو ہے کہ یہاں پر پانی ابھی تک کھڑا ہے اور ہمیں ایکسس نہیں مل رہا ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں انشاءاللہ اس پر صوبائی حکومت چیف منسٹر صاحب ان کی پوری تنظیم اور تمام سیاسی تنظیمیں ریلیف کا کام کر رہی ہیں انشاءاللہ ہم ایک وحدت کا پیغام دیں گے پوری قوم کو متحد کریں گے اور یہی پیغام ہے ہمارا کہ ہم نے اس اشم پر کسی قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی بلکہ خود اپنے آپ کو خدمت کیلئے پیش کرنا ہے وزیرالہ پنجاب چودی پرویزلاہی نے چولستان کے بیس ہزار مقامی کاشتکاروں کو سرکاری ارازی دینے کی منظوری دے دی چودی پرویزلاہی کا کہنا ہے کہ پانچ سالہ آرزی کاشت کے لئے قرآن دازی کے ذریعے ارازی اللہ اٹھ ہوگی وزیرالہ چودری پرویزلاہی کی زیرصدارہ تالہ سطح کا اجلاس ایوان وزیرالہ میں ہوا اجلاس میں معاون خضوصی ڈاکٹر محمد افضل روپنی اسمبلی چودری محمد احسن سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو زاہد اکتر زمان اور پرنسپل سیکٹری وزیرالہ محمد خان بھٹی سابق پرنسپل سیکٹری وزیرالہ جی ایم سکندر ایم دی چولستان ڈیولپمنٹ آثورٹی اور متعلقہ حکام نے شکت کی لیپٹی کمیشنر بہاولپور ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس کے درام گفتگو کرتے ہوئے چودری پرویزلاہی کا کہنا تھا کہ پہلے فیز کی الارٹمنٹ کے لئے قرآن دازی پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کے ذریعے ہوگی مزید پانچ ہزار کارسٹکاروں کو دوسرے فیز میں چولستان میں آرزی کارسٹ کے لئے ارازی دی جائے گی آرزی کارسٹ کے لئے ارازی دینے سے علاقے میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے کام کرنے سے انکار کر دیا اور چودہ دن کی رخصت لے لی ہے چیرمن پی اینڈی عبداللہ سنبل کو چیف سیکرٹری پنجاب کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے عبداللہ خان سنبل چیف سیکرٹری آفیس کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے کامران علی افضل نے افسران کو بتایا کہ میوزیکل چئر کا حصہ نہیں بننا چاہتے اب یہاں سیاسی مداخلت بہت زیادہ کسی آفیسر کا ٹینئور پورا ہونے نہیں دیا جاتا کامران علی افضل نے وزیراعظم سے بھی ملاقات کے دوران انہیں بھی درخواست کی تھی کہ وفاق بلایا جائے اس سے قبل چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے آل سیکرٹریز کانفرنس میں کہا تھا کہ میں کسی میوزیکل چئر کا حصہ نہیں بننا چاہتا وفاق کی جانب سے نیا چیف سیکرٹری پنجاب تائنات نہ ہونے کے باعث کامران علی افضل نے چھوٹی لی اور وزیراعظم پنجاب نے فوری طور پر منظور کر لی کراچی سمیت سندھ بھر میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آج اور کل موٹر سائٹ کے دبل سواری پر پابندی آئت کر دی گئی میک پین داخلہ سندھ کے مطابق کراچی میں انیس اور بیس سفر کو ظلہ غربی کماری شرکی اور وستی میں دبل سواری پر پابندی ہوگی سجاول مٹیاری اور جامشورو میرپرخاس اور نواب شاہ میں بیس سفر کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی ہیدراباد اور سکھر میں انیس اور بیس سفر دادو اور تھٹھا میں انیس سے اکی سفر تک پابندی رہے گی نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ امن و امان کی صرحتحال برکرہ رکھنے کے لیے مٹسائکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ٹاف ہیلتھ نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں چودہ ہزار چار سو سرسٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں قومی ادارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر چودہ ہزار چار سو سرسٹھ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے اٹھانوے افراد کے نتائج مصبت ریکارڈ ہوئے این ای ایچ کے جاری اداد و شمار کے مطابق پچاسی مریضوں کی حالت نازک ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا مصبت کیسیس کی شرعہ سفر اشاریہ چھ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ اس دوران مولک وبا کے باعث کوئی حلاکت بھی ریپورٹ نہیں ہوئی عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ناؤ سو اناسی میں ارس کی تین روزہ تقریبات دوسرے روز بھی جاری ہیں لاہار پولیس کے تین ہزار سے زیاد افسران سیکیورٹی کے فراج سر انجام بے رہے ہیں لاہار جن کی نسبت سے داتا کی نگری کہلاتا ہے ان کا نام علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ رہے ہیں داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے ناؤ سو اناسی میں سالانہ ارس کی تین روزہ تقریبات آر دوسرے روز بھی جاری ہیں گزشتہ روز معاون خصوصی برائے وزیر اللہ رفاقت علی گیلانی نے چادر پوشی کی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تقریبا ایک ہزار قبل افغانستان سے لاہار تشریف لائے اور بھاٹی دروازے کے قریب قیام فرمایا اپنے اخلاق اور حسن کردار سے خیر مسلموں کو گرویدہ اسلام کیا ان کی بے مثل تصنیف کشف المحبوب تصوف پر سند قرار دی جاتی ہے ارس کی تقریبات سترہ ستمبر تک جاری رہیں گی ملک بھر سے عقیدت مندوں کی حاضری کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر ظاہرین کے لیے انگر خانوں کا احتمام کیا گیا ہے روزنگر سبتہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کیلئے آپ دیکھتے رہیے